موسیقی 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 یہ پورے قرآن میں واحد آگتے ہیں جن آگتوں نے خدا کی لہجے میں تقب بڑھ دی اللہ سلامت رہا اللہ سلامت رہا اللہ سلامت رہا اللہ کے خمد بھڑے انداب میں اللہ نے خمد بھڑے انداب میں بات کی ہے مسئلہ آدمی کے ساتھ تو اگر ابھی بھی آدم کے لالے ایک بچو کو میرا پیغام دے اتنا کیسے اندازہ مراؤ گے کہ میں کتنا بڑا کامی کروں اللہ دیگار کیا پناہ بیٹھا ہے ایسا کے اپنے بنا ہوئے بھی ناز کر رہا ہے جیسے سمجھا جائے گی آج کی دن کی ضرورت میں اس کا حافظ بلد ہوگا تو خیرات میں جائے گا سمجھا نہ سکا لیکن قرآن کے اشارے کو جو زہین فتیم نورمت وہ ضرور سنجھے گے پر مراؤ گیرار کیا پناہ بیٹھا ہے ایسا جو اپنے بنا ہوئے پر کمن کر رہا ہے اللہ اگر تو دیکھا نہیں کہ میں کتنا پڑا زیر عبدی کاری کر ہوں تو مرچل پہرائی میں یلتا تیام میں وہ کاری کر ہوں کہ اس نے دو سمندروں کو آپس پر ملے آیا سمندروں کو آپس پر ملے آیا ہے اس موصل کو تمہارا بیٹھنا ملچ ہے اور یہ دیکھر حسائن کا ملچ ہے کہیں گے کہا میں نے تمہارا مجل سمندر پورے ملک میں میں نے کہا کہ حسائن کی مجلس جنت سے زیادہ پاک ہوتی ہے اتنے گرمی ہے کہ دو بھائی کو تیرے بیٹھے دو گھرنا پڑا ہو اور حسائن کی مجلس جنت سے زیادہ پاک ہوتی ہے محمد زاکر ملوانہ نے حسائن کی جنت سے زیادہ پاک ہے حسائن کی مجلس کیسے اٹھے بھی پیدال بھولنے پر دعوت ہوئی اپنا چاہیے دور حسائن کی مانگو مجلس اتنی پاک ہے حسائن کی مجلس اتنی پہار تحارت جنت میں نہیں کیسے کیونکہ جنت میں کتا جا سکتا ہے مجلس میں کیتاک نہیں ہے موسیقی ماشاءاللہ حدیث ہے نا علماء بسیاری فرمائے اللہ کہتا ہے کہ معصوم کی حدیث ہے موسیقی معصوم کی حدیث کیا ہے فرماتے ہیں کہ حضب اللہ کا مہینہ ہے محمد فرماتے ہیں شابان میرا مری رمضان میری امت کا مہینہ ہے مجرام سے پوچھا گئے محمد حضب اللہ کا مہینہ کی ہے شابان آپ کا کی ہے رمضان امت کا چوہے اوکی گلتے ہیں اوکی گلتے ہیں اوکی گلتے ہیں وہ دور گلتے ہیں کہ دنگوں کو بات سکنے نہیں آتی تھی جو بچہ مبائل پر گیل کھن سکتا ہے وہ میری بات پر سمجھ سکتا ہے یہ بھی کوئی اوکی گلنی پر کرنا شابان آپ کے کیوں ہے رمضان امت کے کیوں ہے ہے اشارہ لے کے جنت سے زیادہ بڑا اشارہ کرنے لے گا سرگار جمعہ پر جس کو جس مہینے میں فائدہ ہوا ہے وہ اسی کا ہے رہچب میں اس کا خر آباد ہوا ہے یہ ہے کلنا جس رہا تھوڑے شابان میں مجھے بچانے والا حسین آیا ہے کلنا جس رہا تھا کلنا جس رہا تھا کلنا جس رہا تھے کلنا جس رہا تھا کہ آپ کو سانس ملے میں دینا پہنہ بھی ہے اسی شابان میں موزم کے والا حضور چاہ پاتے چکے اللہ کہتے ہیں وہ قادر مطلب اللہ ہو جس نے دو شمندروں کو آپ اس میں ملایا ہے اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم یہ زمینی کہ ہم نے بسکرہ سے اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نے دا ہے علیہ وسلم نے دا ہے پھر کام پر ہوتے اللہ علیہ وسلم نے دا ہے یہ ہاتھ پڑھنگ ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے یہ سیتے ہیں ماردوں میں بھاد سیتاں بدلے دے تو انہوں نے اگرے بھادوں دنے پسند ہاتھ جا دا ہماراں مراد میں نہیں ہو رہے کاملہ پھائٹ دے دن پسند ہمارا فضو جو سمندر ہوئی بھی گئے برمیان مطربہ بھی رہا کاملہ پھائٹ دے دیں گے برمیان مطربہ بھی گئے بچناک میں مراد دے رہا پرمیان دے دن پسند ہماراں پردہ بھی گئے پردہ بھی رہا کامل کے سبات گئے پردہ بھی رہا موٹی بھی نکلے ارہت نہیں چاہتے عباوت اللہ کے رہت جیزے بنا ہوئے کاملہ پردہ بھی چھوڑا ہے نہیں بھی 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 گئے چھوڑا ہے نہیں کیا بات کیا بات اس پاس رشت زیادہ درسولوں نے تھوڑنے اس پاس رشت تھوڑا درسولوں نے بہت زیادہ دے سماک پہ کل گول نہ کر سمجھنے پڑھنا فرمیں سننے فرمیں فرمیں کوشش کریں شیعہ کتاب کے نام ہے تفسیر مجموع پہرائیل ایسا سوت ہے یہ کتاب کے نام ہے تفسیر دنے منصور یہ آپ کے دو ہے دو میں ہے رہیل کے عمرے کے ساتھ میں مرے پیان بھکاگا نہ پڑے کیسے پھٹنے سے کھا شیر سے مجھے کھٹ کیا گیا نہ بہو لوگے کھٹا کریں کاش لے کمرے زدین پہ رکھیں نا دیکھتا جلیہی اور ہاتھ گرا چالے کے خاص آشے کمر پہ آگا آپ پچھے چالے ہیں موسیقی 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 ہگر بوکہ کرکے ہیں پلکے کے طور پر مگوود رائے تھا بازاری چپام کر پلک پلک کر چاپ کو پھونک لے والے پازاری نسل کے حیامل بولدیا تو پھونک کرکے لیے ہم کیسے ہیں اگر یہ تیرے کیسے ہیں تو یہ کام دی بھی کھائی اپنے سسن کو گروہ کھائی پھر ہے پھر پاک پلک کے پھان گروہ کھائی پھر ہے اللہ اللہ technologies موسیقی 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 یہ نیت بیوی کا رشتہ سمجھتا ہے علیہ فرماتا ہے مجھے اللہ کی یہ حدیثت کی قسم میں نے جب بھی حسن کی ماں کے چہرے تو غار سے دیکھا ہے مجھے پتر میں حصول نظر آتا ہے پہلے ہاتھ پہلے نہیں ہوں جو نے اشیاء وغار وہاں تھی پہلے ہاتھ پہلے میں وہاں پوچھا حلالی نگر نگر کلی کلی نگر نگر کلی کلی جمران چمن کلی کلی نہرے اچھا میں نے خلالی ہے ہاتھ پہلے میں پہلے میں تبیوں کو کلاہ رہاں ہو سکتا ہے یہ دعا نہیں کر چاہے یہ سایر آپ نے کر چاہے فرمایا ایک کمم نوکوہ ملی میرا حسن بیتا لو لو ہے میرا حسن مزال ہے مجمو سے دلی کو فرمانے میرا مان میں جاہل ہو سکتا ہے جاہل ہو سکتا ہے میں آپ کو علماء نہیں سمجھتا تو یہ بات اتنی مشکل کی کہ میں چلتا ہی گا اگر اس بات پر مسئلہ حل ہو جائے کہیں مرور کرتا حقیر نے مجھے تمرہ دیتے یا سمجھ دے دیتے کہ ابان مسئلہ کیا حسن ہے لو لو لوٹی حسین ہے مرجان یہی حدا ہے کہ نصر حسن میں امامت نہیں نصر حسین میں امامت ہے لکی ایک ہوتا ہے مرجان کی شاخر ہوتی ہے محطان پہ جلتا ہے محطان پہ جلتا ہے ملو حسن ہے مرجان حسین ہے شاخر ہوتی ہے مرجان کی مرجان کی مرجان کی مرجان کی حسین میں عبادت ہے سفر کے ایک ہے ایک ہے ایک ہے ایک ہے یہی رہی ہے یہی رہی ہے کہ تمہارے علماء نے لکھا ہے کہ مسجد نبی میں سب کے دروازے بند جو رجلوں کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے وہ آپ کے بچے جائیں سب کے بند سب کے دروازے کھلے ہیں مسجد نبی کے اندر ایک ہے نبی کا دوسرا علیہ دو جوڑیوں نے ٹھیک کریں بھئی چار پندوں نے محمد کے سامنے ایک راز کیا دو جوڑیاں چار بندے بنتے ہیں دو رسول کے سسر بولے دو رسول کے چچا بولے سسر کے روپ نبوت میں چپ کر گئے چچا خمز اور عباس آگے بڑھے انہوں نے کہاں سب کے دروازے کھلا کیوں ہے ہمارے بند کیوں ہے جو مجھے دیکھے گا وہ لطف لے گا سکر مسجد نبوت میں چچا جانت جیسے نے علی کا کھولا ہے نا تمہارے بھی اسی نے بند کی ہے خواب پہنس نہ میں نے اپنی مرضی سے علی کا کھولا ہے جو ہاتھ بلند کر گئے میں آپ کا انسان ہے میروں پر نہ میں نے اپنی مرضی سے آپ کے بند کی ہے اللہ کی مرضی سے آپ کے بند کی ہے جناب عباس آگے بڑھے رسول کے چاہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ نے دروازہ پاند رہنے گا ایک روشن دانوں سے رکھے لیں در مسجد کی دیوار میں سمادہ برکل امام غزا علی براغنہ نے اتنا بڑھ آنے میں کوئی سے امام کہتی ہے اس نے لکھا ہے جناب حمزہ آگے بڑھے ایک ماہ پر مسئلہ حال میں لے گا ہے جناب حمزہ آگے بڑھے کہتے تھے یا رسول اللہ میں آپ کا چچا بھی ہوں امتی بھی ہوں رضائی بھائی بھی ہوں ایک ماہ قدود پی آئے اب یہ مولمیوں سے لکھوا کے لیا کہ حمزہ نے کب حلیمہ قدود پی آئے ایک دو تین جو ہاتھ بلند ہو گیا ہے اس نے میرے اشارہ کو سمجھائے ہے نا کی بلا جا رسول اللہ مجھے روشن دان بھی نہ رکھ لے دو نطفہ آگیا مجھے پڑھنے کا اور آپ کی زیارت کا مولا کی ممبر کی قسم آج کی بی بی کے ظہور کی قسم خوشامت پرلہ کی لانت سچ کہہ روکو مجھمز میں روحانیت کا مولا یا رسول اللہ مجھے مسجد کی دیوار میں ایک چھوٹے سا سراخ رکھ لے دیں تاکہ مسجد کی روشنی کی ہلکی سی لکیر میرے حجے میں ہے چچے جان بلکل نہیں روشن دان کی جانت نہیں چھوٹے سے ہلکے سے سراخ کی جانت نہیں دیں دیوار میں بدنصیب وہ بندہ جو چودہ سا دور ہے باپخت وہ بندہ جس کے دل میں علی کا بسہرہ ہے چہچھوپڑی میں بھی رہتا ہے دل سلطان ہے علی کا جس بن پنگلے میں بھی رہتا ہے دل آمد کے قابل ہے ہاتھ ہوئی تو ایک دفعہ حسین دل سلام اور علی دل سلام مستجام ضرور محمد کے دونوں چچاؤں نے ہاتھ باندھ کرتا یا رسول اللہ یہ کیسا فیصلہ ہے علی کا دروازہ کھلا ہے ہمیں روشن دان کی عزت نہیں حضرت اللہ میں مام غزالی لکھتا ہے کہ محمد کے رحمت والے چہرے پر صرف یہ جلال چھا گئی حسین کے نانا دیکھے گئے چچا جان میں بات پاران رہا تھا اگر آپ سننے پر بازد ہے تو سنیں مجھے اللہ نے حکم دیا حبیر جن کے پچھوں میں نطفے سے پیدا ہونا ہے ان کے دروازے بند کر اور جس کی آلاد میں نازل ہونا ہے اس کے دور عزت اس کے دور ہمیں ٹھanı سلام علیم میرہ مولا المولا جیس چینے پر مسکر آتا ہے آج کے دن کا ستگ lessons کبھی دکھی نہ دیکھت جس چہرے پر آدمی اداسی ہے سخیہ نہ صدرہ کریں سخیہ نہ بیتے یہی میں کر سکتا ہوں اللہ عباد نارا ہمیں دیانا لائے ہی دریئیہ حبیب جن کے بچوں لطفے سے پیدا ہونا ہے دروازے بند کا اور جس کی بچوں نے نازل ہونا ہے اس کا دروازہ کو اشارہ کرو اتنے خوبصورت مجمع پر مولا کی قسم ہے یہ دون بابزوغات میرے حسین کی منبر پر آئے یہ سامنے آل و محمدت کے اسم لکھے ہوئے اللہ سے لے کا سرکار مستفیتہ نام ہے میرے مولا غلی کا نام ہے ان اسمائی مقدسہ کی قسم ہے مجلس کی عزت اور طہارت کی قسم ہے جتنا مجھے علی کی ولایت پر یقین ہے شیرگرد والوں شاہد جیونے والوں مجھے آپ کے سماک پر اتنا یقین ہے نہ ہوتا تمہ جملہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جن کے بچوں نے مجھے سے پیدا ہوئے ان کے دروازے بند کھانا تیرے چھتے مولا کی حدیث نہ ہو میں حسین کی ماں کا مجھے نہیں شاہد خوبصورت دنیا مولا ہم آل محمد کے جو گھر ہیں ہم آل محمد کے جو حویلیاں ہیں وہ پیت المقدس ہیں ہاں 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 میں نے قسمیں کھائی ہے کہ آپ پر منہ یقین نہ ہوتا میں جملہ کہتے ہیں جتنی بیت المقدس کی طہارت ہے اتنی ہمارے گھروں کی طہارت ہے جسے سمجھ آج ہے اسے آج کی بی بی کے ظہور کا واسطہ کوشش کر لے جسے سمجھ نہ ہے اسے بھی آج کی بی بی کا واسطہ چھت رہے میں اس پہ راضی کروں اسے دعا ضرور دوں گا جو بول پر میں اس پہ راضی کیا اس پہ میں جنت تک اس کا مقروض ہو جاؤں گا فرماتے ہیں ہمارے گھر بیت المقدس جیسے ہیں جیسے بیت المقدس کی صدر طہارت ہے ویسے ہمارے گھروں کی ہے اور بیت المقدس کی طہارت کا پتہ ہے نا آپ کو وہاں مریم جیسی پتون کو بیتا پیتا کرنے کی اجازت نہیں ہاں مریم جیسی پتون کو بیتا پیدا کرنے کی جانت نہیں صورت مریم میں اللہ نے مریم سے کہا آخر جی حاضر بیت المقدس ہے لا بیت الملادت ہے نگل یہاں سے یہ عبادت خواہ جائے جیسے چاکھانے نہیں ہے مریم طاہرہ ہے صدیقہ ہے پاکیزہ ہے بھٹون ہے اسے پیت المقدس میں بیتا پیدا کرنے کی اجازت نہیں اللہ کے پتھو اس گھر میں جو بھی پچا آیا ہے وہ پیدا نہیں ہوا پیدا ہوتا تو اس حویلی میں نہ ہوتا یا اسور بھی نازل ہوا ہے یا قاسم بھی نازل ہوا اشارہ کے لئے لگو اشارہ جرحہ تلیرہ کریں جنہ کریں جنہ کریں جنہ کریں جنہ کریں آسمان سے بنا اشارہ ہے صرف شیعوں کا سبت آئے گا باکیوں کا دیکھ دار میں نہیں اور جس بھی بھی پر اللہ کو یقین تھا کہ یہ پچا نازل نہیں کرے گی پیدا کرے گی اللہ نے اسے بھی نہیں ہے آلہ محمد کے گھر میں پیاؤلاد رہے گا ہاتھو چاہ موسیقی 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 دیرے پر چلتی ہے یہ حسین کا دیر آئے اتھا تیرے میری نہیں چلنی اتھا حسین بھی چلنی اپنے دیرے پر جو مرضی بولو ٹھیک اجازت ہے میں جب گئی دفعہ جانت پہ گیا تو وہاں امرومنی کے گھر میں ہوں گئے مولانا جیسے میں جبریل بہت اداپ دیتے تھوڑی ہے ایڈی بڑی گلے سارے علی کے گھر کی زیادت کر کے سامنے جو باغی چاہر ہیں سارے علی کے گھر کے درمیہ وہاں سارے علی کے لئے بیٹر سفیل خان کی پانشانے تو دو عالم دین تھے اور اس کافلے کے ساتھ جس میں میں بھی زوار تھا تو میں جانت پر جب گئی دفعہ جب گئی تو پریشان مالی صاحب کہتے ہیں تو کی بات آگئے میں نے کہا یارم میں بہت کی بلا پریشان کر رہی ہے میں کہا علی کے گھر میں سب کچھ بیتر خلال ہے پچھے رہا گیا بندہ جنہوں سمجھ آئیے جنہوں سے حد کوئی نہیں چاہیا اور جنہوں بیتر خلال جو مانا نہیں ہے میں دوبارے جا فرگو تو اپی کرے جائے اگر یہ بات نہ ہو میں توبت مجھے لگ تمہارے معصوم کا فرمان ہے انترے میار دگا لے جائے تمہارے معصوم کا فرمان ہے کہ ہم آل محمد مخلوق میں ایسے رہتے ہیں جیسے چرہوا بکریوں میں رہتے ہیں چرہوا بکریوں میں رہتے ہیں ہمیں بکریوں سمجھاؤ اپنے مثال ہمیں سمجھانے کے لیے چرہوا سے دی کیوں؟ تاکہ سمجھے مخلوق کو چرہوا کی جنس آور ہے بکری کی جنس آور ہے چرہوا کی خوراک آور ہے بکری کی خوراک آور ہے چرہوا کی نو آور ہے یہ منتے کے مظفر کا مسئلہ ہے چرہوا کی نو آور ہے بکری کی نو آور ہے بچوں نے سمجھا جاؤں انہیں سر مار لے جائے چرہوا کی بولی آور ہے ہاں اب یہ میرے ساتھ آئید فرما رہا ہے الحمدللہ بکری کی بولی آور ہے مثلا میری پیس پچیس بکری آئے بیردے سے کرنی ہے وہ دھوڑ میں کرنی ہے میں چھوڑ میں سائے میں بیٹھا ہوں مر میں سائے میں بیٹھے کہہ رہا ہوں بہت کرنی ہے در آجو سائے ہے دخت کے نیچے بہر سردی اندر آجو بھوک لگی یہ چارہ دھاس کھاؤ نہیں کھاؤ پیاس رگی یہ پانی پیو نہیں پیتی میں پریشان ہوں میں پریشان تھا کمی صاحب آگئے کوئی اہو بھائی آگئے یا ساجی میں کہا ہے میں اگر ساجی آگئے یہ سادار آگئے ابھی جعفر تم کی پریشان لیٹھے میں نے کہا کبلہ یہ بیس اچیس دکھنیاں میری ہیں میں ان کا مالک ہوں ان کے فائدے کی بات کر رہا ہوں لگے بات نہیں بانتا ہے کہ ہم پاگل ہیں آپ کیوں نہ نہ کریں جو تجھے اللہ نہ کہتے ہیں وہ کیوں جو جو تجھے پاگل آدمی ہے تو اپنی پولی میں بول رہا ہے پچھا رہ گیا جب آپ بندہ نہ ہوتی کرا رہا ہے بکری کی پولی میں بول اسے سوکھے گار ہو نہیں سکتے میں نے بکری کی ہدایت کے لیے اپنے میار کے پسٹ کیا یہ میرا میانے میں بکری سے افضل ہوں وہ ہیوان ہے میں انفان ہوں لیکن اس کی ہدایت کے لیے جو دو چار بندے پہنچ گئے ہیں میں ان کی انگلی پکڑ لیتا ہوں جو نہیں پہنچے وہ میرا ہاتھ پھاملوں تاکہ ہم سارے ہم سفر ہو جائے ہیں بکری کی ہدایت کے لیے اپنے میار کے پسٹ کیا میں اپنے آپ کو بکری کے میار پہ لے آیا اب میں بکری کی بولی میں من منایا بکری کی بولی بولیا شروع کی اب وہ گھاس بھی کھا رہی ہے دھوم سبھی بچ رہی ہے پانو بھی پی رہی ہے بچے بھی پا رہی ہے بیس پچیس بکری آئے ہیں آگے آگے ہیں سارے میرے پیچھے پیچھے جو کہتا ہوں وہ مان رہے ہیں چونکہ بول ان کی بولی میں رہا ہو میرا یہ میار نہیں کہ میں بکری کی بولی میں بولو لیکن بکری کی ہدایت اور نفع کے لیے اور فائدے کے لیے میں نے اپنا میار پسٹ کر کے بکری کی بولی میں بولنا شروع کیا تو نہ بولا تو مجھر میں علی کا حسین کے سب آگے تو بکری کی حرام زدگی بکری کی کمینگی اور بے حیائی اور بے غیلتی کہ وہ مجھے اپنی بولی میں بولتا دیکھ کے کہے یہ تو مجھے جیسا ہے سلام پہ کردھا پہلو ٹھیک 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 میں کچھ نے درماؤں کے انتظار کر رہا بکری کی ہدایت کے لیے آپ کیوں اپنے کو پسٹ کیا یہی مقام آل محمد کا ہے آل محمد کا علی کا یہ مقام نہیں یعنی بچری لباس میں ہے علی کا یہ مقام نہیں کہ علی کے بچے ہو علی کی شادیہ ہو علی مزدوری مازالہ کرتا ہو علی روٹیہ کھاتا ہو یعنی اس نے اپنے مقام گرا کے اس کے مقام کو بچایا ہے اپنا آپ گھتا گھتا کے علی اس بے نیاز کو منواتا رہا ہے بلکہ یہ چودہ کے چودہ بچری لباس اور کر اس کی احبیت کو منواتے اور بچاتے رہے ہیں سجدے کر کر اس کی معبوتیت کی پکاہت آتی ہے یہ مقام علی کا نہیں ہے کہ علی اس مقام میں ہے حضرت اللہ محمد علی رحمہ نے لکھا ہے کہ علی کی جتنی شکلیں ہیں علی کے جتنے روپ ہیں علی کے جتنے جسم ہیں علی کے جتنے پڑھتے ہیں ان میں سے جو علی کے آخری طرقے کا جسم ہے وہ یہی ہے جو علی زمین پہ لے کے آیا ہے دشری لباس اور کر جو علی زمین پہ آیا ہے 35 منڈ ہو رہے ہیں میں ہاتھ ہر حلالی کے سامنے باد رہا ہو یہ نوکر کے سمجھے جعفر کے سمجھے بیٹے کے سمجھے بھائی کے سمجھے تسی ترس نہیں کھارا تو میں دکھ بہت ہو رہا ہے میں حسید علیہ السلام کو شکایت لگو گا کہ مولا میں تیرا نوکر ہو کر ان کے سامنے ہاتھ باندے تھے لیکن میں نے تندہ تندہ ترس نہیں کھا یہ سے لفظ تو بولی تو پوری زندگی شاہد جمعہ مجھے داد نہ دے وہ کہتے ہیں کہ آخری جسم ہے علی کا جو علی زمین پہ لے کے تو برداد کٹر نہ موڈ ڈال کے حرام میں مر علی کا نے پھوڑا کر جس کے آخری درجے کے جسم کو دیکھ کر لوگوں نے کہا یہ اللہ ہے پھر آپ کے پر یقیمت مر گئے آپ کو جینا نہیں چاہسے گئے اللہ کہ نے حق شیعہ دا نہیں ہوگے بارہ حق别 لکھا ہے حق شیعہ دا نہیں حق شیعہ دا کی مختلف علی علی حق شیعہ دا نہیں حق شیعہ حق شیعہ دا نہیں اللہ کہ جی 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 آپ زندہ بار ہے آپ کا عقیدہ زندہ بار ہے آپ کا مولا زندہ بار ہے مذہب شیعہ زندہ بار ہے حسین کے ماتلے زندہ بار ہے ہم تو لوکلٹ آ رہے ہیں مثلا میری ایک بکری ہے وہ درخت کے ساتھ گندی ہوئی ساتھ بکری کے بچے ہیں میں دولوں کے سامنے گرمی ہے ٹھیک ہے بکری کے بچے کے ساتھ باہت سامنے گنے رہے ہیں بکری کے ساتھ میں دولوں کے سامنے درخت پچھڑ گیا بکری کے بچے نے بکری سے کام مکیق ہمارے مالک کا موجزہ ہاں اس نے کہا موجزہ جو درخت پچھڑ گیا جبکہ درخت پچھڑ گیا میرا موجزہ نہیں میری آتت ہے بکری کے مزدیک موجزہ ہے کیونکہ وہ خود درخت پچھڑنے سے آجز ہے شاپا جبکہ دول پہ تو احسان ہوگی سکرمی جو تہارا سر مارنے میں احسان میرے دیار آجی شاہدی ہوگا تو احسان ہوگا تو خدا دیگر سر میری آتت ہے درخت پہ چھڑنا موجزہ نہیں بکری کے نزدیک موجزہ ہے کیونکہ بکری خود درخت پچھڑ نہیں شکتی موصول فرماتے ہیں ہم مخلوق میں ایسے رہتے ہیں جیسے چراوا بکریوں میں رہتا ہے گل بدی ہے کہ ہتنا بھی چاہویے دیار جتوہ یاد آوے اجنا سہی کل سہی پرسوں سہی شاملوں سہی جتے یاد آوے لوکو موز سے دعا جاتے دے مطلبت راضی مطلبت آبا حسین کی قسم ہے یہ چودہ کے چودہ سمیم سے لے کر ہجابِ اہدیت کے اندر بھی چلے گئے ہمارے میں اس بھی ایک موجزہ ہے ان کی یادت ہے سلامے گا سلامے گا رشاہ اندی کے ساتھے ان کا ہر قوم موجزہ ہے ہر سیر موجزہ ہے موجزہ ان کی فطر ہے موجزہ ان کی فطر ہے موجزہ جمعنی کیا ہے معافہ پر فطر ہے جو فطر ہے شاہد ہے وہ موجزہ ہے یہ میرے ہیں نا لکڑی کی فطرت ہے کہ یہ ساکت ہو اس کی فطرت ہے یہ ہلے نہ لگا یہ ہلے نہ لگا یہ لکڑی کا ہے اس کی فطرت نہیں ہے کہ یہ ہلے نہ لگا لکڑی ساکت ہوتی ہے ساکت نہیں اگر یہ کسی ابھی ہلے سمیم کر دیں فطرت سے حق کے موجزہ ہے جو فطرت سے حق کے ہوگا وہ موجزہ ہے آل محمد کے باقی موجزات کیا سنو تمہیں خوش ہو دینا داد نہ دینا علی گھر سے نکلے حسن مولا نکلے حسین مولا نکلے سرکار مصطفیٰ نکلے آخری امام تک جو بھی امام گھر سے بیان مکلے کافر نے دیکھا کوئی کافر سامنے آئے اس نے دیکھا دو کان ہے ایک ناک ہے دو آنکھیں ہیں ایک سر ہے چہرہ ہے دو بازر ہیں دو ٹانگے ہیں بازہر مجھ جیسا ہے لیکن ساتھ ہی موجزہ ہے جسم ہے ساین ہے میں نے سمجھا تھا انہیں کرمینے پھنس گئے لیکن انہیں کیسے تھکا نہیں ہے کرمینے تو انجھت دیئے اللہ کی قسم ہے ہی موجزہ ہے ساتھ موجزہ ہے جسم ہو تو سایہ ہو یہ فطرت ہے جسم ہے سایہ نہیں فطرت ساٹھ کر جی موجزہ ہے تائیڈ کرنا گنا علما بیٹھے اور زاکرین بیٹھے اور شورا بیٹھے اور ماتنے بیٹھے اور زدار بیٹھے اور نوکھان بیٹھے نظمان بیٹھے اور میری ایک باپ پر تصدیق فرمانا ہے انسان کی کی بلا فطرت ہے کہ یہ غم فراموش ہے یہ غم بھول جاتا ہے جس کی فطرت ہے جی 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 آپ کی دریمی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مولنگ کا زمین بید ہے ٹھیک ہے انسان کی فطرت نہیں ہے کہ یہ غم فراموش ہے غم بھول جاتا ہے جب روح نکلی اس وقت غم کی کیفیت اتنی ہوتی ہے کہ آدھی رات بھی ہو تو سارا علاقہ سارا محلہ جاتا ہے اتنی چیخ و پکار ہوتی ہے غم زیادہ ہے چار پائی سے خوصل کے تختے پہ لے آئے غم تھوڑا سا کم ہوا خوصل کے تختے سے جنازے والی چار پائی پہ آگیا غم کی کیفیت اور کم ہوا جنازہ پڑھا گیا غم کی کیفیت اور کم ہوا قبرستان میں جا کر قبر میں دفن کیا اوپر مکی ڈالی غم کی کیفیت کافی حد تک کم ہو گئی پھر کل خانی تیسرا دن اور کم ہوا پھر دسویں دن اور کم ہوا پھر چلیس ماہ غم کی کیفیت کم ہو گئی پھر سال کے بعد برسی پورا سار یادی نہیں کرنا غم فرموشن ہے پورا پنڈال اٹھ کے بولے تو دا تھوڑی ہے ورنہ تو نہ بولے تو پھر نوکر تو رکھا رہی کیا سکتا ہے غم بھول جانا انسان کی فطرت ہے ہوت شمال حسین چادہ سا سال ہو رہے ہیں حسین کا غم نہیں بھول رہے ہیں فطرت سے حد کی ہے پھر موجزہ ہے تیری جوانی سلامت ہے آپ کو دووں سے وجہ دے لہت احسان یاد رکھ گئے لیدہ جیسے حفر حسین کا احسان یاد ہے حفر حسین سمیت جاؤں مجھے چالیس پر آلیسمنٹ ہو گئے قریب آگئے میں آپ باپس ختم کر چکے جبکہ شروع بھی نہیں کرتا ہے یہ چودہ کے چودہ کے گھر بہتر مقدس ہے ان چودہ نے اپنا آپ گھتا گھتا کے اسے منوایا ہے اسے بچایا ہے اصول کافی میں حدیث ہے نہ ہوتے مجھے بھی روک لے تمہارے چھتے مولا کا فرمان ہے سرکار فرماتے حالات اللہ ما اللہ نحنو ہوا وہ ہوا نحنو 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 ہوا ہوا فرماتے ہم چودہ کے اللہ کے ساتھ کچھ ایسے حالات ہیں کہ کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں وہ وہ ہے ہم ہم ہے خالات ایسے خالات ایسے وہ وہ اس کے تین ہشہ کبھی وہ ہم ہو جاتے ہیں کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں وہ وہ ہے ہم ہم ہے تین ہشہ میں تکشریم ہے اس کی تکشریمی ہوگی ہے آپ کو سمات اپنی بلند ہے کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے کبھی ہم وہ موکر کا حق بنتا ہے فیس تھوڑی دے بہتی دے شہباز دیتی رکھے کم توڑے کردہ ہے برائی گرومی جو بیک ہے تو زاکرہ نے خلاف گل کرنے سے کیے بہتی نندر کوئی سننے نہ ہوتھائے اداتی کا سکتے ہیں کبھانے ایسا آگی ہے نا نہ اسی ہو رہے گے تو نہ تسری ہو رہے گے اب کار بندے دو پیسے دیں سندے آیا کیوں نے وہے اے کیے چاہے ہم موقع کردے جلدی آئے جاندے ہیں جو ہاتھ مدروں کی انہیں سوٹیں گے اس کا ہاتھ میں مارکت بکتے ہیں انہیں تہیز ہاتھ فون کرے گا دھمکیں دیں 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 مفتی کبھی وہ ہم ہو جاتے ہیں کبھی ہم وہ دلیل دنے گا اللہ میں انصر نہیں پانی مٹی ہوا آت اللہ میں نہیں جو اناصر لانگے میں جو سے نہیں کہہ دے گا جب اللہ میں اناصر نہیں آگ نہیں میرے اندر ہے آگ ہے اس لئے میں انتقام لیتا ہوں آپ لیتے ہیں انتقام کی آگ انسان کے اندر ہے چونکہ اس میں آگ ہے اللہ میں نہیں ہے جب اس میں آگ ہے ہی نہیں تو جہنم کیوں پھینکتا ہے جہنم پھینکنا انتقام ہے اللہ انتقام ہے جہنم میں پھینکنا کوئی ایک بندہ ہے صحیح جو حق رکھتا ہے اللہ کے رسارے ہیں ورنہ ایک جو ہے وہ ابھر کے میرے سامنے کی بلا آنے لگائے پتہ نہیں وہ جہنم کیوں پھینکتا ہے اور پتہ نہیں علی قاتل کو شرکت کی پلاتا ہے اگر ہاتھوں تلے نہ کرو تو نوکر گیز گر مرنا تو پوڑے پنڈال لے کمی شہباز دے رہے جج کام لے آگے چھانچی میں دے گا زندگی لکھ رہا تیرا پچھے فون کرے تو میں مس کیا مجھے قیمت نہ ملے پہلی اور آخری ملے جسے پسند کرتے ہیں سنو وہ چہنم پھینکتا ہے یہ انتقام ہے یہ شرکت اللہ یعنی شو پلاتا ہے یہ تلیل ہے میرے شملے کی جب وہ یہ ہوتا ہے تو چہنم پھینکتا ہے جب یہ وہ ہوتا ہے تو شرکت بلا سبحان اللہ سبحان اللہ تیر پچھتا ہے علیہ حق جو ہے علیہ کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے سمٹ گئو میں کبھی ہم وہ ہو جاتا ہے بڑی مال یہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ یہ کا بہت ہے نہیں پتے یہ وہ کا بہت ہے نہیں پتے لیکن چوبیس گھنٹوں میں کوئی لمحہ ایسا نہیں جب اس اللہ کا سجدہ لہا ہوتا ہے کچھ مغرب کا ہے تو کھو سبو کا ہے تو کھو سبو کا ہے تو کھو اثر کا ہے کھو اثر کا ہے تو کھو زہر کا ہے تو کھو شام کا ہے سجدہ اس اللہ کے وہ سلسل چوبیس گھنٹے میں ہو رہا ہے یہ پتا کسی کو نہیں کہ وہ یہ کب ہوتا ہے وہ کب ہوتا ہے پانچ بجنے والے ہیں بلکہ اوپر ہوئے وہ پانچ سے ازار مغرب ہونے لی ہم مغرب کی لماس کریں گے ہم کریں گے اللہ کو سجدہ ہم سجدہ کریں اسے پھوست اس وقت وہ یہ ہو سجدوں کی بھر گئے پھر عبادتیں کی بھر گئیں پھر ریاضتیں کی بھر گئیں کچھ ہو جائے علی کی بلا پہ پکے رہنا آخر جملہ میں اس حضیلات کا نہ بولے یا کانپن کر دے بھاگ جاؤ برنامہ چرک کرنے لگا اوپلے کا دشمن مرتبا کا اپنے زیاد کتے کے دربار میں میری مخدوم ملک شاملے کے جملے کہے تھے وہ جملے اتنے ہے کہ جبرائیل کیا سارے فرشتے بھی زمین پر آتے مہابا کرے تھے ہر کا داری ہوتا حسین کی قسم ہے بھی بھی اپنے زیادے سے کتے کو دیکھے گا کہ اگر تم نے میرے باپ علی کی ولایت پہ قائم رہ دے تو میرا بھائی حسین کبھی بھی قتل نہ ہوتا یعنی انکار ولایت علی ہے حسین کا قتل آپ کوئی ازان میں علی کا انکار کرے وہ بھی حسین کے قتل میں شامل کوئی کلمے میں کرے وہ بھی حسین کے قتل میں شامل جو نماز میں کرے جو ہتھ ہے سری جو ہتھ اچھا ہونے پہے جو ہتھ چاہے گے ہتھ خاص آشان کی مرتبہ آتا اچھا بولا حلال ہے ہائی 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 ملکہ حسین نظیر صاحب ان کی دعا مستجاب ہو مرین نحمد علی صاحب کی ملہ درجات بلند کچھ رہے نہ رہے علی پہ پکے رہنے جو پڑی ہے بنگلا ہو سائیکل ہو پڑا ہو سیحت و دوناری ہو جرانی ہو بچپانے وڑکپانے ضعیفی ہو غربت ہو مارت ہو علی پہ پکے جناب فلزہ سے کشی نے پوچھا تھا بی بی عالم امت کی گھر میں سب سے بڑا خوشی کا دن کم ستا بی بی کہتے جبرداب اور حسین کا نکاح ہوا بی بی سب سے بڑا طک کا دن فرمای جب زونت دنیا میں گی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم علماء نے بکھی ہے بی بی کہتے جب علیہ کی دیتی دنیا میں آئینا وہ بطور کی حویلی میں سب سے بڑا دکھ کا دلتا بی بی بوکس ہے بی بی کہتے جب زینب دنیا میں آئی تو دو کام میں سلسل کر رہی تھی نہ رونے سے چپ کرتی تھی نہ آنکھیں کھولتی اٹھٹکے داگ دیتی میں تو نہ خوش ہو گیا خیہ کرسے تو براوہ ملک خوش ہو جائے دو کام کر رہی تھی نہ آنکھیں کھولتی نہ رونے سے چپ کرتی ماں پتول نے اٹھایا آلیا میں تیری ماں زہرہا ہوں آنکھیں کھول بیٹا نہ کھولی آنکھیں نہ آسوز بندگویں تھوڑے دیرے گزری قائنات کا رسول جو حمد ہے فرزا جی میری بیٹی فاطمہ کی اداس ہے بی بی کہتے یہ مولا آپ کو اللہ نے بیٹی کی ہے جب سے دنیا میں یہ ناکھیں کھولتی نہ چپ کرتی ہے محمد نے کوشش کی نہ کھولی آنکھیں نہ رونے سے چپ ہوئی علی آئی فرزا یہ قائنات کا سلطان رسول بطول کیوں پریشان ہے مولا اللہ نے بیٹی دیئے بیٹی کا نام آیا علی آسی ہے جیسے پہار سے فانی آتا ہے روکی زینب کو علی نے ہاتھوں پر رکھا بلا تشبیت نہ علی روئے کہ تاری حاصلوں سے پر ہو گئی فرماتے ہیں زینب میں تیرا بابا علی ہو ملکہ یہاں پر مجھے دور وزاچک دیئے صاحبہ صلی اللہ علیہ مجھے جملہ یہاں آگئے وہ فرماتے ہیں علی نے جی پھر کے چہرہ اسی دن زینب کا دیکھا تھا جب زینب پہلے دن دن دنیا میں تشریف لائی تھی جنہاں ہے چی کی تھی علی دیئے دیئے آرازی علمے جنہاں نہیں کی تھی من زینب تو خیرات تری ہے میرے بسج نہیں لفظ میرے بسج ہے نہ کھلی آنکھیں نہ زینب رونے سے چک ہوئی حسن بھائی نے اٹھایا نہ کھلی آنکھیں نہ رونے سے چک ہوئی فضا کہتے تھوڑے دیر گزری کربلا کا غریب حسین آیا یا لیڈی وڈی ہے جی جرہ ہے نہ کرے گھر بن کے بی بی تو مافی مجھے حسین کہتے ہیں امہ یہ کائنات کے سردار کیوں اداس ہے میں نے کہا حسین اللہ نے تجھے بہن دیئے نہ رونے سے چک کرتی ہے نہ کر کھولتی ہے تیرے ماں نے تیرے نانا نے تیرے بابا نے تیرے بھائی حسین نے سب نے کوشش کیے چھپ نہیں کرتی ہونے سے فضا کہتی ہے حسین دو دفعہ زمین پہ بیٹھا یا بی بی من موت جد ہے یا امانو حیدی خیر آتے پھر زمین سے تھا جو حسین نے بات کی پہاڑ ہلتے میں نے دیکھے ہے حسین کہتے ہیں امہ میرا نانا نبیوں کا سردار ہے میری ماں تائنات کی سردار ہے میرا بابا علی ولیوں کا سردار ہے میرا حسن امیروں کا سردار ہے اما سردار ان کو کیا پتہ غریب جب کیسے کہا اچھی حیکیتی کر رہے ہیں اچھی حیکیتی کر غریب بندے در پچ اتنی حیکیتی کر رہے ہیں کہ کبر زہرہ تک تریحید یواز کر دے حسین نے آلیا بہن کو اٹھایا بلا تسبیحات ادھر رکھا تین جملے حسین نے کہے پتھر دزامن میں نہیں گوش دزامن میں لے حسین کہتے زینب آکھیں کھول میں تیرا بے کفن حسین زینب آکھیں کھول میں تیرا پیاسہ حسین زینب آکھیں کھول میں گھوڑوں کا نیچے پامال ہونے والا حسین فضاء کہتے نہ کھولی آنکھیں نہ رولے سے چکھویا اپنے چھوٹی عباہ اتار کر حسین نے زمین پہ بچھائی اوپر بلا تسبیح زینب کو سولا کے تشاہد کی حالت میں دہن کے کل بیٹھ کے کہتے اگر نہیں کھولی آنکھیں تو پھر میرے ساتھ وہاں وعدہ کیا تھا وعدہ کا نام آیا زینب کی چھوٹے آنکھیں کھولی چھوٹے چھوٹے لب ہلے کو ہے تمہارا جنگی ہائے نکل دی ہوئے فضاء کہتی آواز آ رہی تھی حسین میں نے تیرے کہنے پہ آج آنکھیں کھولی ہے شبیر کا کسی جگہ پہ تو آنکھیں پدھ نہیں کرے گا میں نے کہا بی بی یا مجھے موت دے یا ان کو ہے کی خیرات دے فضاء کہتے مر جاتی فضاء کربلا میں نہ آتی زینب کے ساتھ میں شام جب زینب کا محمل شام کے بازار میں داخل ہوا پانچ لاکھ شرابیوں کا رش گتھا ہوا پتھروں کی بارش شنو ہوئی زینب کہتی حسین وعدہ یاد کرنا کل میں نے آنکھیں کھولی تھی آج تو شام کے بازار میں با 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 اللہ مال ختم اسے دربار پہنکی کتاب پہلے میری گاری میں کتاب پڑی ہے پڑی نہیں جا سکتی اسے دربار زینب پہنکی جہاں میری بی بی کی مالائن بھی نہ جاتی نو فٹ تخت بلند ہے جب تے یزید کا زمین سے یہ نو فٹ زمین سے روچا بیٹھے چھپ کر کے کھڑیے زمین پر شام کی شریف پہلے بسے تیرے بیمار امام کے ساتھ مصیبتیں ہیں جو تیرے بیمار امام میں ساتھ مصیبتیں لکھوئی ہیں مدینی کو سرکار میں ساتھ مصیبتیں ہو پڑھو تو تو مجھے مار دے گا مجھے معافی دے گا سرکار فرماتے ہیں سب سے پڑی مصیبت یہ ہے کہ جب وہ تخت پر بیٹھا تھا میری پھپیا زمین پر جب کر کے کھڑی تھی بندہ ہے سیدہ دیزہ نے نکل رہے سیدہ ساجدین فرماتے ہیں نو گھنٹے گزر گئے نو گھنٹے کے بعد روم کا شفیر کرسی سے اٹھا یہ یزید کا بازو ہلا کر کہتے ہیں کتہ نو گھنٹے ہو گئے میں بیٹھ بیٹھ کے تھک گیا یہ کون مجبور ہے جو نو گھنٹے سے یوں تیرے دربار میں چھت کر یہ کس کا سر ہو وہ تیرے تخت کی آخری سیدی سے میچے پڑا ہے یہ کتہ بھاؤ کے کہتے ہیں اس کا نام حسین ہے حسین کا نام آیا جوانے 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 ہاتھ ہو ان تسلیلے تک دفعہ مارے ہوئے حسین کا نام آیا روم کا شفیر کہتے ہیں یہ بیدہ کس کا ہے وہ بغیرت کہتے ہیں ہمارے نبی محمد کا محمد کا نام آیا روم کے شفیر کا بدن کا کہتے ہیں وہ بغیرت میں میں ساتھویں پشت میں تاؤں کا بیٹھا ہوں لیکن آج تک روم کے بندے میرے گھر کے طرف تاؤں کر کے نہیں سوتے انہیں پتہ ہے اس گھر میں ہمارے نبی کی آلاد رہ دی ہے وہ بغیرت کس جرم نے محمد کا بیٹھا قطر کروایا گرمی کی وجہ سے ڈھک گیا ہے تو کربلا سے زیادہ گرمی نہیں ہے پیاس تجھے لگی ہے تو سقینہ سے زیادہ پیاسا تو نہیں ہو جا اسی جملے پہ ہے کریں وہ پیاسی زینب تجھے دعا دے گی بغیرت بھاؤں کے کہتے ہیں نماز نہیں پڑتا تھا نماز کا نام آیا زخمی حسین کے سر میں آنکھیں کھولی شبریر نے وہ دھر دیکھا جہاں رسیوں میں بہن آلیا کھڑی تھی حسین کہتے ہیں زینب اگر اس نے بے نماز کہنا پھر تو شام کیوں آئی تھی اس وقت علی کی بیٹی کہتی ہے مفیضہ آگے سے حد محزین ابنی میں علی ہو ہاتھ ہوئی تھے کفہ سرٹ ماری ضرور نو سو کتہ کرسیوں پہ بیٹھا تھا ہاتھوں میں کبلہ مفی دینے شراب کے پیالے تھے نو سو شرابی کے درمیان علی کی عظیم اور پردادار بیٹی نے بلا تشبیح بند ہاتھوں کے ساتھ یوں بیتل چلنا شروع کیا چار قدم میری مخدومہ چلی روم کا سفیر کسی چھوڑ کے اٹھا اس نے فورا آنکھیں بند کی اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں آنکھیں بند کرو دربار خالی کرو معافی دینا یا سرٹ مادم کرنا آنکھیں بند کرو دربار خالی کرو وہ کہتے ہیں ہوا کیا ہے کہتے ہیں یہ جو بی بی آرے ہیں یہ نہ پیدل چلتی مجھے ایسے لگتا ہے جیسے مباحلے میں فاطمہ مسلمان پہ رہت ہوئے ہیں اور محمد کی بیٹیاں شرابیوں کے دربار